دعا میں بھی غلو سے منع کیا دعا کرنے کا حکم ہے دعا کرو مانگو اللہ رب العالمین سے ہر چیز مانگو دنیا مانگو اللہ سے آخرت مانگو اللہ سے دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی حاجت مانگو بڑی سی بڑی سب اللہ سے مانگنا اس کا حکم ہے کہا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو لیکن اس دعا کے سلسلے میں بھی کہا کہ غلو سے بچو غلو سے بچو کیسا غلو مثال تو پر کوئی یوں دعا کرے کہ اے اللہ پوری دنیا کو ہدایت دے دے یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے حق و باطل کی کشمکش ہمیشہ سے رہی اور ہمیشہ رہے گی یہ اللہ کا قانون ہے حق بھی رہے گا زمین پر باطل بھی رہے گا زمین پر اب ہم یہ دعا کرے اللہ پوری دنیا کو ہدایت دے دے اس زمین پر کوئی نافرمان باقی نہ رہے سب کو ہدایت دے دے ٹھیک ہے جذبہ اچھا ہے لیکن جو دعا کر رہے ہو یہ اللہ کی سنتوں کے خلاف ہے اللہ کی سنتوں کے خلاف ہے جن سنتوں پر کے اس نے کائنات کے نظام کو اس دوبار کیا اور دعا میں غلو کی ایک واضح مثال حدیثوں میں آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ صحابی رسول عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے اپنے بچے کو دعا کرتے ہوئے سنا ان کا بیٹا دعا کر رہا تھا اور دعا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اللہ سے مانگ رہا تھا کہہ رہا تھا اللہم انی اسألوك القصر الابیض عیمین الجنہ اے اللہ مجھے جنت میں سفید کلر کا محل دے دے اور وہ بھی جنت میں رائٹ سائٹ دے دے جنت میں رائٹ سائٹ سفید رنگ کا محل چاہیے مجھے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے یہ دعا سنی تو بچے کو تنبی کرتے ہوئے کہا یا ابنیہ سلی اللہ الجنہ وَتَعُوَسْ بِهِ مِنَ النَّان کہا کہ بیٹے جنت مانگو بس ہے اے اللہ جنت دے دے یہ بولو بس ہے اے اللہ جنت میں محل دے دے یہ بولو بس ہے سفید رنگ کا کالے رنگ کا گورے رنگ کا لال رنگ کا رائٹ سائٹ لیف سائٹ یہ سب کیا ہیں یہ یہ غلوے کا کہا کہ اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے بنا مانگو بس ہے یہ کیا کہہ رہے ہو کہ سفید رنگ کا محل چاہیے اور رائٹ سائٹ چاہیے پھر آپ نے وہ حدیث اپنے بیٹے کو سنائی کہ میں نے پیارے نبی کو فرماتے میں سنا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدْدُعَاءُ کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو پاکی صفائی کے سلسلے میں اور دعا کے سلسلے میں حد سے تجاوز کریں گے